اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام جس کا نام ہے آتنکوات کا ورود ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کس طرح آتنکوات کا ورود کرتا ہے آتنکوات کی پرزور مخالفت کرتا ہے جس میں ہمارے ساتھ شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب موجود تھے اس کے علاوہ جہاد جہاد کس طرح مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں پھر موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب آپ کا تحید دل سے استقبال ہے مدنی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا دہشتگردی کو آتنکوات کو روکنے میں اسلامی کی ایڈوکیشن اپنا کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے اگر ہاں تو کیسے اسلام ہی واحد راستہ ہے دنیا سے مکمل دہشتگردی کو ختم کرنے کا اور صحیح معنوں میں امن آئے گا اسلامی تعلیمات سے اور ultimate جو piece ہے یعنی آخرت کا امن بھی آئے گا تو اسلامی تعلیمات سے ہی اس کو کیسے ہم proof کر سکتے ہیں تاریخ پڑھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھیجے گئے تھے وہاں پر دہشتگردی کے ہر قسم موجود تھی عورتوں پر اتیچار domestic violence کی مثال لے لیجی آپ بچوں کو ختم کرنے کا child abuse کہیا جب بچے کوئی ختم کر دے رہے ہیں abuse سے بھی خطرناک یعنی بچوں کا harassment ہو عورتوں کا harassment ہو کمزوروں کا harassment ہو یعنی دہشتگردی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے وہ زمانے میں موجود تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ایرے میں بھیجا کہ اگر وہاں کی دہشتگردی صاف ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر جگہ کی دہشتگردی صاف ہو سکتی ہے جیسے کہتے ہیں اگر آدمی فلا جگہ تم کار سے لائے اس کا مطلب دنیا میں کئے بھی چلا لے سکتے ایک مثال مشہور ہے تو ایک مخصوص جگہوں پر اگر کوئی ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے لئے باقی جگہوں پر اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں کئی طریقے سے دہشتگردی کو ختم کیا گیا مثال کے طور پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں یوں طریقہ اپنا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی خانون کی نظر سے دن کے سورش کے اجالے میں بچ سکتا ہے آلات کے اندھیرے میں یا چھپے ہوئے جہاں پر کوئی ہیڈن کیمرے کچھ بھی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آدمی چھپ کر بہت کچھ کام کریں لیکن اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کمی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روشتی کی ضرورت نہیں ہے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ سب کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے تو یہ تصور انسان کو ہر خسم کی دہشتگردی سے رو سکتا ہے اسی طریقے سے آخرت کا تصور انسان کو ہر خسم کی دہشتگردی سے رو سکتا ہے قرآن مجید کے ایک آیت ہے سورہ مائدہ سومبر پاک کے آت نمبر تیتیس چونتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں کوئی فساد برپا کرتا ہے حراس کرتا ہے تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے تو ایسے لوگ جو باغی ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں تو ان میں سے جو ایسا کر رہے ہیں ان کو ختل کر دو پبلک کے سامنے لگ کیونکہ جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے جسم میں بیماری پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے مریض سے کہ تمہاری ایک انگلی کاٹ دیں گے تمہارا فلاحصہ کاٹ دیں گے ورنہ یہ پورا ذہر پھیل جائے گا تو آخر میں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا تو کہتا ہے بھئی کھوٹا نقصان بہتر ہے بڑے نقصان تو اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے اسی طریقے تھے اگر چند شر پسند جو مسکریٹ ہوتے ہیں سماجی آنا یعنی جس کو کہتے ہیں بد آناسر کہتے ہیں جو بغاوت کرتے ہیں دہشت گردی پھیلاتے ہیں لوگ کو ستا آتے ہیں لوٹ غشوٹ کرتے ہیں ان کو وقت کا حاکم بغاوت کی بنیاد پر اگر ختل کر دیتا ہے ایسے دہشت گردوں کو ان کو سزا چھپا کر نے دینی چیکسر کیا تھا چھپا کر سزا دی جاتی لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے لاکر ان کو سزا دی جائے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چورہے پر لاکر انہیں مارا جائے جس طریقے سے آج بھی سعودی عرب میں بلکل سزائیں دی جاتی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو خوف بیٹ جاتا ہے کیونکہ جو آدمی مجرمانہ ذہن کا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے تو اسلام میں شدت برتی گئی لیکن لوگ کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے ختل کا بدلہ ختل کیوں ہے ختل کا بدلہ پیسے دے کر چھوٹ جانا ہوتا تو بہتر تھا تو ہم کہیں گے خالق مخلوق کے مداش کو بہتر جانتا ہے کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اگر پیسوں کا تصور آئے گا تو وہ مارتے وقت پر یہ سوچے گا پیسے دے کر بچ جاؤں گا لیکن اس کے مارتے وقت پر یہ تصور رہے گا اگر میں مارا غلطی سے بھی اگر پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا میں بھی مارا جاؤں گا تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا جس کو مارنے جا رہا وہ بھی بچ جائے گا ایک ذہنیت اس کو پروگرامنگ ہوگی صحیح پروگرامنگ ہوگی جس کو مارنے جا رہا وہ بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا تو خصاص کے سسٹم میں دونوں کی جان بچی کہ نہیں بچی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مارنے والا بھی بچ گیا اور مرنے والا بھی بچ گیا وہ ظلم سے بچ گیا تو خصاص کے سسٹم سے ختل کرنے والے کو ایسے طریقے سے پروگرام کیا گیا کہ برڈی فال دونوں بھی بچ گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ خصاص کو اپلائی کریں گے تو سب کا خطل ہونا شروع ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے خصاص کا جب سسٹم آئے گا تو شروعات کرنے کے لیے بھی وہ کیڑے جو مر جاتے ہیں ایک کا دکہ اگر کہ واقعہ کوئی مجرم اتنا خطرناک ہو آپ کی بات کو روکتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس سسٹم کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں جس طریقے سے آج گورنمنٹ بھی جو بڑے کریمنل سے ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے دیکھیں جو بھی وقت کا حاکم کے خلاب بغاوت کا جب مسئلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ کو برداشت نہیں کرتی تو جب کوئی دہشتگردی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کھلن کھلہ سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے اور عوام کو عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے معصوموں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ معصوم مسلمان بھی ہو سکتا غیر مسلم بھی ہو سکتا وہ میرے اور آپ کی بہن ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے تو اس ماں کے پوچھو جس کا بچہ مر گیا یا اس یتیم سے پوچھو جس کا باپ مر گیا تو یہ غم کو ہم کیسے صاف کر سکتے جب تک کہ ہم سخت خانون نافذ نہ کریں تو اس وجہ سے دہشتگردوں پہ رہم کرنا معصوموں پر ظلم کرنے کے برابر ہے تو اس وجہ سے سخت خانون خران مجید میں ایسے لوگ جو دہشتگردی والا کام کرتے ہیں ان کو خران مجید میں محارب کی قیفت میں کہ ہو گیا ہے کہ وقت کے سسٹم کو چالنج کر رہا ہے ایسے لوگوں کو خطل کرنے کے لئے کہا کہ ان کو کیا کرو خطل کر دو یا پھر ان کو کیا کرو کسولی پر لٹکا دو یا پھر ان کو آڑے باڑے کاٹ یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر تاکہ لوگ ان کو دیکھتر عبرت لے کہ بھئی اتنا زیادہ کیسا ہو گیا یا ان کو کالے پانی کی صدا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ایسی دور جا بھیج دو جہاں پر وہ آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جائیں جس کو سننے کے بعد نتیجے میں کیا ہو جائے گا معصومہ پر ظلم ختم ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جہاں فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں جہاں پر جسٹس انصاف نہیں ملتا وہاں پر خدل و غارتگیری عام ہو جاتی بدنوانیت پھیل جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اس لئے سسٹم کو بیچھا کرنا ہے معاشرے کو رشوت سے پاک کرنا ہے معاشرے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے معاشرے کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب و کتاب دینے کا جو شعور ہے یعنی کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو خیامت میں دیکھ لے گا یہ جو خیامت کا تصور ہے توہید کا تصور ہے یہ دعلیمات جو اسلام کی ہے پھر اسلام کا جو کریمنل لاہ ہے اس کو جو جسٹس خائم کرنے کا انصاف خائم کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو اگر ہم صحیح طور پر امپلیمنٹ کر دیں گے تو دیکھیں آپ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا بنا گیا آرنل جو کہ ایک زمانے میں الیگرڈیو سٹی کے پروفیسر تھے اورینٹلیس ہے اللہم اقبال کے استاذ ہے بھی کہا جاتا ہے تو اورینٹلیس ہے انہوں نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام کہ اسلام کیسے پھیلا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرشن ایمپائر کے اور دنیا بھر کے سارے انسان انتظار کرتے تھے کہ کب مسلمان ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر ہمارے حکومتوں سے حکومت ہٹا کر ہم پر حکومت کریں کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کی ریایہ کو وہاں کی عوام کو سکون ملتا ہے اور وہ ظلم نہیں کرتے غیر مسلم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کو صحابہ کی حکومت اتنی امن سے تھی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے کاش کہ ہمارے پاس اگر یہ حکمران آ جائے تو بہتر رہے تھا اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں اس لئے خریب میں کتاب چھپی ہے اسلام کا بدیل اسلام is the only alternative system یہ کتاب مراد ہوف مین یہ دراصل کونے جرمنی کے ایک ایمبیزڈر تھے جنہوں نے اسلام خبول کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا پڑا لکھا آدمی اسلام خبول کیوں کر رہا ہے جبکہ اسلام دہشتگردی والا ریلیجن ہے یہ آدمی دہشتگردی والے باربیرک نظام والے سسٹم والے انسیولائز کلچر والوں کے پاس کیسے جائے گا آدمی تو مراد ہوف مین نے نا صرف اسلام خبول کیا بلکہ جواب دیا ان کو ان کو جواب میں کہا اسلام ہی only alternative اسلام is the only alternative religion اسلام ہی واحد اب تمہارے لئے رستہ رہ گیا ہے یورپ امریکہ کے لوگ اگر اپنے فیملی سسٹم کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سکون کو واپس لانا چاہ رہے ہیں اور death of west جو مغربی تہذیب مرنے کے دہانے پر ہے اگر اس برے کلچر کو ختم کرتے ہوئے انسانیت کو واپس بچانا چاہتے ہیں اور واپس امن کی زندہی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا جو justice انصاف قائم کرنے کا جو law ہے جو سسٹم ہے اس کو جب تک apply نہیں کریں گے society کے اندر امن نہیں آسکتا اتنی بڑی کتاب انہوں نے لگ دی ناصف اسلامی ٹیچنگز کو قرآن کی ٹیچنگز کو عمل زندگی میں لانا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے صحیح طور پر ان تعلیمات کو پڑھا جیسا کہ کرلا میں کملہ داس سوریہ نامی ایک خاتون اتنا بڑا نام تھا انہوں نے کہا یہ عورت کے اوپر جو پردے کا سسٹم ہے یہ باربارک لاہ یہ عورت کے پرزل میں پچاس سال جس نے ہجاب کے خلاف لکھا وہ عورت ہجاب پہن رہی ہے ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو کہا کہ میں لکھتے 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 میں نے اتنا ریسرش کیا اتنا ریسرش کیا وہ ریسرش کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہوں اور ہجاب کا سسٹم صحیح ناظرین کس طریقے سے بتایا کہ قرآن اپنی تعلیمات سے آتنگوات کی بے پناہ مخالفت کرتا ہے اسی تعلق سے شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ معاشرے کا آمن اور ذہنی آمن انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ آمن کیا ہے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس دوسرا ہوتا ہے انٹرنل پیس اگر مان لیجئے کہ ایک آدمی ذہنی طور پر سکون میں ہے لیکن سوسائٹی کے اندر سکون نہیں ہے تب بھی پرابلم اگر سوسائٹی میں آمن ہے لیکن آدمی کے اپنے اندر امن نہیں ہے تب بھی پرابلم تو دونوں امن انسان کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معافن فی جسدی ہی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمینن فی سر بھی یعنی ایک آدمی اگر اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ آدمی جسم میں اچھا ہے اور اپنے گھر میں وہ اچھا ہے ایک رات کا اس کے پاس کھانا ہے تو چلو اس دن تو اس کا سکون سے گدرانا تو اتنا امن کب ہوں گا جبکہ سوسائٹی بھی اچھی ہو آدمی کا ذہنی طور پر امن بھی اچھا ہو گھر کے اندر بینک بیننس خوب ہے لیکن ذہنی طور پر امن ہی نہ ہو یا لیکن سوسائٹی کے اندر دنگیں فساد ہو رہے ہو تو یہ پیس اینڈ پروسپیریٹی کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِئیلا فِي قُرَئِ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَائِ وَصَيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو بھوک سے پناہ دی اور ان کو ہر خسم کے خوف سے پناہ دی تو بھوک اور خوف ایک دو مثالیں دے کر سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں معاشرے کا پیس اینڈ پروسپیریٹی یعنی آدمی کو آگے بڑھنے کے لئے پیس بھی چاہیے اور بڑھنے کے پورے مواقع چاہیے اگر معاشرے کے اندر دہشتگردی رہے گی تو پراغرس کہاں سے آئے گا ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گا ایجوکیشن کیسا ملے گا بچے سکول کو کیسے جائیں گے اگر ہسپیٹل کو کیسے جائیں گے آفیس کو کیسے جائیں گے بزنس کیسے کریں گے پراغرم ہی پراغرم رہے گا تو اس لئے اکسٹرنل پیس بھی ضروری ہے اور انٹرنل پیس بھی ضروری ہے اب یہ آتا کیسا ہے سمپل توحید رسالت آخرت توحید بانے اللہ کا ٹاپک ہوتا ہے اس میں یعنی اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفتوں میں اللہ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ کی جانے والے عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کر کے ایک اللہ کو یہ سارے حقوق ادا کر دینے کا نام کیا ہے توحید توحید اس کو کہتے ہیں رسالت مانے رسول کئی رسول اور نبی آتے رہے لیکن آخری رسول اور آخری نبی اب کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ السلام ہے سلامتی دینے والا ہے تو سلامتی کا سلے بس ہم تک پہنچانے والے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے مطابق خیامت کا تصور اگر میں کسی پر اتیچار کروں گا ذل کروں گا تو خیامت کے دن اللہ تعالی مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر میں دنیا میں کسی طریقے سے بچ بھی جاؤ تو کیا خیامت میں بچ جاؤں گا نہیں بچوں گا یہ تصور توحید رسالت آخرت یعنی انسان کو منٹلی کیا کرتا ہے کسی بھی خسم کے غلط کام کرنے سے روکتا ہے نتیجے میں کہ ہر کوئی اگر رکھتا چلا جائے گا تو معاشرے میں امن آ جائے گا ایک پوائنٹ ہے کیونکہ امن شروع ہوتا ہے آدمی کے اپنے انڈیویجل سے پھر گھر پھر خاندان پھر سوسائٹی پھر پورا معاشرہ ہے لیکن ہر انڈیویجل کا ذہن ہی اگر خراب ہو تو وہ دوسرا پہ امن کیا لہا سکتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے امن ہونے کے لئے عقیدہ صحیح ہونا ضروری مثال کے طور پہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے ادھر ایک کہتا کہ گرمی رہے نتیجے میں کیا ہوتا آسمان اور زمین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا سورہ دمر سورہ نمبر ٹھٹی نائن کے آیت نمبر ٹونٹی نائن میں ایک آدمی وہ ہے جس کے دو آخہ ہے ایک آدمی ہے جس کا ایک آخہ ہے بتاؤ تو صحیح کہ دونوں میں سب سے ادھا سکون میں کون رہے گا جس کا ایک آخہ ہے تو اگر کئی خدا تم نے بنا لیے تو اس کو بھی خوش کرنا ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے اور نہ جانے کس کی نافرمانی ہو جائے نافرمانی ہو جائے اور مسئیبت کے وقت پر فلاں مسئیبت کے لئے کونسا خدا ہے حسطہ یاد نہ ہے بے شکل حسطہ کسی اور کو پکار دے اب تو دوسا ناراض ہو جائے تو اسی لئے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سورہ یوسف سنبر بارہ کی آتوا ٹھٹی نائن میں اَرْبَابُمْ مُتَفَرِّقُونَ الَگَ 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 خدا چاہیے تم کو یا ایک پاورفل خدا جس کا پورو کا پاور ہو اَرْبَابُمْ مُتَفَرِّقُونَ اَخَيْرٌ اَمِلَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَرِ ایک اللہ کو لے لو جس کا پورو کا پاور ہے تو تم سکون میں آ جاؤ الحمدللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے سورہ انبیاء سوہمبر اکیس کے اعتمر باعث میں اگر دو خدا ہوتے اس کائنات میں تو یہ آسمان و زمین جو سکون سے نظر آ رہے کبھی درہم برہم ہو گئے ہوتے ہیں یعنی فساد سب زمین میں آسمان میں بھی فساد ہوا تھا تارے ادھر کودر سورج یہ جو سسٹم سے چل رہا ہے ایک خدا ہونے کی وجہ ایک خدا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں سورہ مومنون سوہمبر تیئیس کے اعتمر نائٹی نائٹی ون میں مَتَّخَذَ اللَّهُمِ وَلَدِ وَمَا خَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اِذَا اللَّا ذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر وہ دونوں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کمپیٹیشن میں آ کر ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوئش کرتے ہیں نتیجے میں کہاتا رخصانات ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ آیتیں میں نے جو پیش کی ہے اگر ایک خدا کو مان لیں گے تو وہ ایک غلام جس کا ایک آخہ اور جتنا سکون میں رہتا ہے ایک خدا کو ماننے والا بھی کہتا ہے ایسے ہی سکون میں ہوتا ہے پہلے ذہنی امن آ گیا اب معاشرے کا امن کیسے آئے گا جب جسٹس جو لاح اسلام کے جو کرمنلز کو سبق سکانے کا جو قانون ہے انصاف خائم کرنے کے جو خوانین ہے زنا پر خد خائم کی جائے اسی طریقے سے چوری پر ہاتھ کٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے ایسے شدید صدائے ہیں اس کے اعلان سے لوگ کپنے لگتے ہیں نتیجے میں معاشرے کے اندر کیا ہو جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں شاید ہر ایک کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہاں پر ہاتھ کٹنے کا آپ بلیف کیجئے وہاں پر ہم کو ہاتھ کٹے ہیں ملتے نہیں ہیں کیونکہ ہاتھ کٹنے کا اعلان کرتے ہی کئی لوگ چوری کرتے ہیں ایک وقت تو ایسا تھا ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہوتے 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 لوگ کہتے ہیں ہم ہشکو گئے خریب کے زمانے میں تو گزشتہ زمانے میں ایسے بھی حالات آگئے کہ سونے کی دکانیں قیمتی دکانوں پر صرف چادر اڑا کر نماز کو چلے جاتے واپس آنے تک ہر چیز اپنی جگہ پر ہم کو معلوم ہے اگر پکڑے گئے تو ہاتھ کٹ جائے گا یہ اسلامی تعلیم تھی یہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں اسی لئے گاڑی کا انونٹر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے گاڑی کے میکانک ہم جو جسم کے میکانک ہیں اصل اس کا انونٹر کون ہے اللہ تعالیٰ اپنے لئے اپنے خوان بنانے کے بجائے ہمارا پیدا کرنے والا اگر ہمارے خوان دے تو بہتر ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تو جیسا اوپر والے نے مجھے پیدا کیا تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں اچھا ہوں تو اوپر والا میرے لئے جو خوان دے گا اس پر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اگر جو زمین ہے یہ زمین پر کیاچی سوٹیبل ہے اور کیاچی سوٹیبل نہیں ہے وہ زیادہ بہتر جانے گا جو خانون اوپر والے نے اتا رہے وہ خانون زیادہ بہتر رہے گا یا ہم اپنی طرف سے کچھ بنا لے میکانک اگر مشورہ دینا شروع کر دے کہ پیٹرول نہیں پانی بھی دال لو چل جائے گا تو کیا آپ میکانک کی بات مان لیتے ہیں آپ کہیں گے بھائی بائیالاس میں تو لکھا ہوا ہے ایسی بات نہیں انویٹر نے کہہ دیا گاڑی کے شوروم کی طرف سے جو انویٹ کرنے والے سائنسدانوں نے کہہ جائے کہ اس میں پیٹرول دالو اس میں گرم پانی مت دالو میں تمہاری بات کیوں سنوں تو میکانک تو کچھ بھی کہے گا تو ہم کو چاہیے کہ صحیح آثورٹی کو انہیں معلوم کرے انسان کے اوپر جو اصل کیریئٹر ہے اس کو معلوم کرنے کوئش کرے سارے مسئلہ انہوں جائے گا الحمدللہ ناظرین کس طریقے سے شیخ صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ امن ذہنی امن اور معاشرے کا امن کس طریقے سے ہمارے دلوں میں آئے گا وہ تعلیم سے آئے گا وہ قرآن کی تعلیم سے آئے گا بصیرت النبی سے آئے گا شیخ صاحب اسی کے تعلق سے میرے ایک اگلا سوال ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کو اپنے شوخ کے لیے کیا جانوروں کو پرندوں کو مارنے کی اجازت ہے ہاں بہت اچھا اپنے سوال لوگ کیا کرتے ہیں بلی کو رسی سے باند دیتے ہیں اور سب لوگ اس کے اوپر شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں خالی نشانہ لگانے کے لیے آپ کو ایک جانور ملا جو آپ بغیر کسی مقصد کے مار رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت تھی وہ بلی کو پالنے کا بڑا شوق تھایا یا بلی کو بھی رہا اس نے رکھ لیا لیکن نہ کھانا دیتی تھی نہ کھش یہاں تک کہ وہ بلی زمین کی گھاس پھوس کھاتے کھاتے آخر میں مر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس بلی کے اس بتمیدی اور غلط سلوک کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں چلے گی یعنی اسلام میں انیمل رائٹ تک ہے اسلام میں انیمل رائٹ تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم مصبورہ مصبورہ ہے کہ کسی جانور کو یا پرندے کو یا کبوتر کو باندھ کر اپنے نشانے کا ذریعہ مت بناو ہاں اگر آپ کھانے کے لیے آپ کوئی چیز جو آپ کے لیے جائد ہے اسلام میں جو حلال ہے جو پرندے یا وہ جانور جو حلال ہے اگر وہ بھاگ جاتے ہیں آپ کے کنٹرول سے آٹ آف کنٹرول ہو کر بھاگتے ہیں پھر آپ نشانہ بنا کے پھر اس کے بعد جا کر اس کو کھانے ہی کوئش کرتے ہیں یہاں مقصد ہے کھانے کا یہ الگ بات ہے کھانے کا مقصد ہے کھانے کا مقصد نہیں ہے صرف شوق پورا کرنا ہے مار رہے ہیں تو آپ کسی دیوار پر مارئے کئی ٹارگیٹ پورا کرئے کئی لوگ جیسے پرندوں کو مارتے ہیں چڑیوں کو مارتے ہیں اور بے وجہ مارتے ہیں وہ ان کو کھاتے بھی نہیں ہیں شوق مار دی ہے کچھ کو جو چلیتے ہیں آج میں نے کبوتر کو مار دیا وہ کبوتر کہاں جا کر گرا کس کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے تو اس بہتے یہ جانوروں کے ساتھ اتیا چار ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شراب پینے والا ایک آدمی ایک مرتبہ کتے پر رحم کھاتے ہوئے اس نے پانی پلا دیا اللہ کو اعدائیت پسند آئی کہ اللہ تعالی نے کہا اس کو جنت میں ڈال دو الحمدللہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان پر جانوروں پر رحم کرنا سکاتے ارحمو من فی الارض ارحمو من فی السما تم زمین والوں پر رحم کر اللہ تعالی تم پر رحم کریں گے کرو تم مہربانی اہل زمین پر اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر یہ پہلا سبق ہے کتابِ حُدہ کا کہہ ساری مخلوق کمبہ خدا کا کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر بہت اچھے بہت اچھے شیخ صاحب اتنے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن شریف میں اینیمل رائٹس کا کتنا خیال رکھا گیا ہے جانوروں کو اپنے شوق کے لئے کبھی نہیں مارنا چاہئے اپنی بات یہیں ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ